شیخ علیہ السلام حضرت مولانا تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے کتاب لکھے تراشے اور حضرت کے کتابیں پڑھو سفرنامیں ان کے پڑھو مذہب کو آئے گا اس میں انہوں نے ایک عالم کے قصہ لکھا بڑا عالم تھا بہت قابل عالم ہے اور احادیث پر انہوں کو بہت زیادہ یعنی مہارت حاصل دی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک مجلس لگی رہی تھی فقی اور اس پر بھاست ہو رہا تھا کہ جیسے کہ یہ جدید مسائل بھی ہے بینک کے بارے میں اور پھر انشورانس اور ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی اسی طریقے پر ایک میں فقی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کر سکتے تھے اتنے بڑے عالم تھے اور سب کے رہنمائی وہی کر رہے تھے جب منڈ سے اختتام کو پہنچ گئی تو ایک آدمی نے ان سے پوچھے کہ اب قرآن کے حافظ ہو ان نے کہا میں تو قرآن کا حافظ نہیں ان نے کہا حضرت عصار علم سے تو سب سے پہلے ضروری تو قرآن کا حفظ ہے تو وہ عالم لکھتا ہے کہ مجھے اس کا احساس ہوا کہ یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے کلام اللہ مجھے یاج نہیں ہے تو وہاں سے پلٹے اور پلٹے کے بعد فیصلے کر لیے کہ اب قرآن حفظ کرتا ہوں بیٹھ گئے اللہ نے تین دن میں اس کو قرآن حفظ کروا دی یہ کون قرآن رہے ہیں اللہ یہ تو پہلے والے تھے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک ہفتہ ہو گئے ہفتے سے بھی کم کہ عارب میں ایک بچہ دو سال کا ہے اور جیسے پیدا ہوئے تو اللہ نے اس کو حافظ بنا دی اور جس ترتیب پہ اس کو قرآن یاد ہے عجیب کے عقل حیران ہو جاتے ہیں میرے پیاروں اللہ کے قرآن کے ساتھ معاملات ہی کچھ اور ہیں میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی جو پیر صاحب تینہ حاجی عثمان وہ کہتے تھے کہ اتنے عظیم مہربان اللہ شفیق اللہ محبت کرنے والے اللہ اس کے نام زبان پر لو تو مٹاس کتنی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے بندوں سے اللہ کو مان کر کے کیا فائدہ اس سے تم نے اٹھایا قرآن جیسے عظیم کتاب دی ہم نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا ہمیں کیا روحانی فائدہ اس سے ملا جسمانی کیا فائدہ ملا اور ہم نے اس سے رہنمائی کیا حاصل کی یہ صرف تغچوں کے لئے تو نہیں آیا تھا نا لہتا ہے موسیقی